جی سب سے پہلے ہم نے رن اپشن سے اوپن کرنا ہے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا وینڈو پلاس آر کا بٹن یہاں پہ رن ڈائلوگ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ ہم دو طریقوں سے اوپن کر سکتے ہیں ایک لکھیں گے وین ورڈ انٹر کریں گے وین ورڈ اوپن ہو گیا اس کے علاوہ اسے بند کر دیتے ہیں دوبارہ وہیں سے وین رار کا بٹن دبائیں گے وین آر کا ٹھیک ہے ڈارٹ ایکس دو طریقے ہو گئے تیسر طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سٹارٹ میں چلے جانے ہیں وہاں سے آل پروگرام میں یہاں پہ دیکھیں وین ورڈ کا آیا کھڑے اس کو رائٹ کلک کر کے اوپن اور اوپن لوکیشن میں آئیں گے یہ سارے آگیاں اس کو ہم نے یہاں سے سینڈ ٹو ڈیسٹوپ پہ کر دینا ہے اپنے آپ ڈیسٹوپ پہ آ جائے اس کو کلوز کر دیں تو یہ تین طریقے ہیں آپ یہاں سے اوپن کریں یہ آیا ہوا ہے یہاں سے اوپن کریں کلک کریں تو یہ ہمارا ورڈ اوپن ہو جائے گا پھر اس کے بعد میں نے آپ کو انٹر فیسز کروایا تھا کہ ٹوٹل یہ سارا ڈسپلی آ جاتا ہے یہ ایم ایس ورڈ کا انٹر فیس ہے اب انٹر فیس کیا ہوتا ہے جس میں ہم جو فرس لوکیشن آتی ہے وہ اس کی انٹر فیس ہوتی ہے اس میں فائل مینیو ہے اس کے بعد ہوم ٹیب ہے انسرٹ ٹیب ہے ڈیزائن ٹیب ہے لے آؤٹ ٹیب ہے ریفرنسز میلنگ ریویو اینڈ ویو یہ ٹوٹل آٹ ٹیب ہیں اور نومہ یہ فائل وہ ہے مینیو ہے اب ہم نے یہ اوپن تو کر لیا ہے بچے اب کیا کرنا ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک فکرہ لکھتے ہیں آقوک بران فوکس جانپ سو آور دا ٹھیک ہے اس کی کریکشن کر لیں یہ اب میں نے فکرہ لکھ لیا ہے آپ اس کو کیا کریں بڑا ہو گیا اب یہ لکھ لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو فردر دوبارہ استعمال کر سکوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں نے سٹور کرنے سیو کرنے اب سیو کیسے کرنے کہ اس کو آپ تین طریقوں سے سیو کر سکتے ہیں کتے طریقوں سے پہلے یہ ہے کہ فائل مینیو میں جائیں گے سیو پہ کلک کریں کس پہ سیو پہ کلک کیا اب براوز میں جا کے یہاں پہ آپ نے اس کا نام دے دینا ہے اس کا نام دے دیتے ہیں آپ ٹیسٹ اور اس کو آپ یہ فائل نیم آ گیا ہے دوسرا ہوتا ہے لوکیشن کے بائیڈی فارٹ اگر کہیں آپ سیو لوکیشن نہیں دیتے تو ڈاکومنٹس میں سیو ہوگا ہم چاہتے ہیں اس کو فلال کہاں سیو کریں ڈیسٹاپ پہ یہاں پہ ڈیسٹاپ پہ کلک کر دیا یہ آ گیا اس کو سیو پہ کلک کریں گے تو کیا ہو جائے گا سیو ہو جائے گا ایک تو یہ طریقہ تھا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اسی پہ فائل منیو سے ہم نے سکھا آئے دوسرا یہ ہے کہ اسی کے اوپر دیکھیں کوئی کسیس ٹول بار ہے یہاں پہ یہ آئیکون یاد رکھیں گے یہ ہے سیو کا اسی کو جیسے میں کلک کرتا ہوں تو کیا کرے گا سیو کا ڈائلاغ باکس وہی آ جائے گا اب وہاں پہ ہم نے اس کو لوکیشن ڈیسٹاپ پہ کلک کرنے یہاں پہ آپ ٹیسٹ کے نام سے یا جو بھی ہوگا آپ اس سے ٹیسٹ کے نام سے سیو کریں گے یہ سیو ہو جائے گا اچھا یہ میں سیو اس لیے نہیں کہا رہا ہوں کہ ایک اور طریقہ ہے ٹوٹل اس کے تین طریقے ہم آج پڑھیں گے اس پہ آپ کیا کریں گے تیسرا طریقہ ہے شارٹ کٹ کی شارٹ کٹ کی کنٹرول پلاس ایس کی بورڈ سے دبائیں گے آپ یہاں سے دیکھیں اس کو اگر ہم یہاں کلک کرتے ہیں تو لکھا ہوئے کنٹرول پلاس ایس سیو کے لیے تو میں کیا کرتا ہوں کنٹرول کا بٹن پہلے دبا کے رکھنا ہے پھر ایس دبائیں گے تو وہی ڈائیلوگ باکس سیو ایس کہا جاتا ہے اس کو ہم کیا کریں گے براوز کر کے ڈیسٹ آپ یہاں سے لوکیشن سیلیکٹ کریں گے یہ یہاں آ گیا آپ اس کا نام دے دیں گے ٹیسٹ اب میں اس کو سیو کرتا ہوں تو یہ ایک ہماری فائل جو یہ ہے یہ بنی ہوئی یہاں پہ سیو ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ڈیسٹ آپ پہ یہ سیو ہو گی ہے کس نام سے ہوئی ہے ٹیسٹ کی اب یہ دیکھیں یہ ایم ایس ورڈ کی مین فائل ہے اب یہ جو فائل ہم سیو کر دیں گے اس کا تھوٹسا آئیکن چینج ہو جائے گی یہ ایم ایس آفس کی اپلیکیشن ہے جس سے ہم نیو فائل اوپن کرتے ہیں یہ اس کی جو سیو سدھا فائل ہوگی دونوں میں آئیکن میں تھوٹسا فرق ہے وہ اپلیکیشن ہے ایم ایس آفس کی ایم ایس ورڈ کی جس سے ہر دفعہ نیو فائل بلے گی اور یہ کیا ہے آپ کی یہ جو آپ نے متعلقہ فائل سیو کی ہے صرف یہی والی ہے یہ دیکھیں ایک کھوٹس کو کلیئر ہو گیا تو آج کا ہمارا لیکچر یہی تھا کہ ہم نے اپنے ڈاکومنٹس کو سیو کیسے کرنا ہے تو ہم نے اپنے ڈاکومنٹس کو تین طریقوں سے سیو کر سکتے ہیں فائل مینیوں سے کوئی کس ایس ٹول بار سے اور شارٹ کٹ سے تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے اسے سیو کریں یہاں پہ سیو کرنے کے لئے دو چیزیں لازمی مین دی جاتی ہیں ایک ہے فائل نیم جو ہم نے کیا دیا ہے یہاں پہ ٹیسٹ اور دوسرا ہوتا ہے اس کی لوکیشن جو ہم نے اس کو دو ڈیسٹ آپ پہ سیو کریں ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی پھر نیکس لیکچر مین